دیوان آف جونہ گھر سلطان احمد علی نے اس سفارتی محاصفر کوشش اب تیز کر دی ہیں نواب آف جونہ گھر جانگیر حان جی اور نئے وزیر آسم سلطان احمد علی نے یورپی یونین کی پاکستان میں سفیر اور یورپی ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں کیوں اور یہ ملاقاتیں ابھی بھی جاری ہیں ایکزیکلی جن ملاقاتوں کا کیا نتیجہ آئے گا یہ بہت اہم ہے جونہ گھر کی تاریخ اور بھارت سے اس ریاست کو آزاد کروانے کے لیے عوامی جذبات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے لیکن جب آج ہم اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں تو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ جو کی جا رہی ہیں جس سے مطالق ہم نے پہلے آپ کو بتایا تو انہی کوششوں سے مطالق بات کرنے کے لیے نواب آف جونہ گھر جہانگیر خان جی صاحب ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر سر نواب خاندان نے جس طرح ہمیشہ آمن کا راستہ انتخاب کیا اختیار کیا اور بھارت کے جو غیر قانونی تسلط ہے جو قبضہ ہے اس کے خلاف جو آواز اٹھائی جا رہی ہے اور اب میں کہتا ہوں کہ آواز بلند کی جا رہی ہے جو ملاقاتیں کی جا رہی ہیں سفیروں سے اور اس مدس کو اٹھایا جا رہا ہے رسپونس کیا مل رہا ہے فیوچر کو کیا فورسی کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں لیا اپنے چینل پہ اور آپ نے جونہ گھر کو پروجیک کرنے میں ہمارا ساتھ دیا جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہماری کور آف ڈپلومیٹس سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں جس میں یوروپین یونین کی جو ایمبیسیڈر ہیں موترمہ صاحبہ ان سے بھی ہمارے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے ان کو بھی آگائی دی ہے جونہ گھر کے بارے میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل ایک بہت لیگل ایشیو ہے اور ان نے یہ فرمایا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہر مہینے ان کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو ان نے کہا کہ ہم دوسرے جو یوروپین ملک ہیں ان کو ہم آگائی دیں گے جونہ گھر کے بارے میں یہ تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ بہت لیگل ایشیو ہے گا ہمارا تو بلکل اور جائز مسئلہ ہے گا اچھا نواب صاحب یہ بھی فرمایے گا کہ جونہ گھر کو پاکستان کے نئے سیاسی نقشے میں شامل کیا گیا یہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے اور جیسا کہ جو رسپونس آپ بتا رہے ہیں وہ بھی یقیناً بہترین ہے پاکستان عالمی سطح پر اس معاملے کو اٹھا بھی رہا ہے کیا امید رکھی جائے کیا جلد اچھی خبریں ملنے کا امکان ہے جی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ریزلٹس کب آنا شروع ہوں گے مگر یہ ہے کہ بالکل آئیں گے مگر مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ بہت پوزیٹیو ریزلٹس ہوں گے اور ہماری جو قانوندانوں سے بات ہوئی ہے جو کہ آثورٹی ہیں آن انٹرنیشنل لاؤ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ yes it is a very powerful issue جون آگر کا اس موقع پر آپ کے توسع سے میں اسٹیٹ آف پاکستان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان نے دوبارہ سے اپنا سٹانس جو ہے وہ اٹریئٹ کر رہا ہے گا اور جون آگر کو پاکستان کے نقشے کے ساتھ شروع کر رہا ہے گا اور بلکل ہونا بھی چاہیے اور یہی زندہ قوموں کی نشانی ہیں بلکل نواب صاحب اگر ہم اسے کمپیر کر لیں کشمیر کے مسئلے سے اور جس طرح ہم نے وہاں پر دیکھا کہ جو کشمیر کا تسلط ہے اور جس طرح کشمیر وہاں پر حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اوچھے ہرتکنڈے آزماتا ہے فوج کو تائنات کرتا ہے وہاں کی پوری ڈیماغرفیز کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے what is happening in جون آگر وہاں پر بھارت کیا کر رہا ہے وہاں پر موڈی سرکار کیا کر رہی ہے جی دیکھیں ابھی تو مجھے جو لاسٹ انفرمیشن تو یہ آئی تھی کہ وہاں وہ فوج موجی بھی لگا رہا ہے اچھا اور جی بالکل اور وہ یہ ہے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ موڈی جو ہے یہ خود بلانگ کرتا ہے گاوہ وہاں سے مگر آج اس نے دیکھیں کہ ہندوستان کا کیا حشر کر دیا ہے گا اور جون آگر کے لوگ جو ہیں وہ بلکل ہم سے انتہال سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہمارا ان سے مستقل کمیونکیشن ہوتا رہتا ہے گا اور دیکھیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی جو سٹیٹ کاؤنسل تھی ہماری اس نے نواب صاحب کے ساتھ کو دیا تھا اختیار جو کہ ہندو کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی پر مشتمل تھی کہ آپ نواب صاحب جو فیصلہ آپ کرنا چاہیں وہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے لئے اور ہمارے آنے والی جنریشنز کے لئے ان دی بیسٹ انٹرسٹ ہوگا تو وہ سٹیٹ کاؤنسل کا ایک ویڈ بھی تھا تو وہ لیتے ہوئے پھر نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ علاقہ کا فیصلہ کرا ٹھیک ہے اچھے نواب صاحب جسے آپ نے یہ بھی فرمایا جی جی آپ ریز کرے گا اور دیکھیں کشمیر کا کشمیر کا جہاں تک کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے گا کہ اس کا جو کچھ پتا نہیں لگ رہا ہے گا کہ کوئی ایک سیشن ہوا یا نہیں ہوا اندوستان کے ساتھ یا کوئی ان کی صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے ہمارے پاس تو ڈاکیمنٹس موجود ہیں گے سائن شدہ جس پہ ہمارے دادا حضور نے اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے دست اقت فرمائیں گے تو وہاں تو یہ ہوا کہ اس کی جو عوام تھی وہاں کی کشمیر کی وہ تو وہاں ایک بغاوت ہو گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ جب سے یہ بغاوت آج چکے چل رہی ہے اور ہندوستان کیا کر رہا ہے گا کہ اپنی فوجوں کو بھیجوا رہا ہے اور اپنی فوجوں سے ہی اپنے لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے ٹھیک سر ایک بات مجھے اور بتائیے گا ویل اینڈ ویش آف ڈی پیپل ذائرہ اس کی بہت امپورٹنس ہے جونہ گڑ میں رہنے والے تقریباً تین لاکھ کی آبادی ہے یہاں پر ان کی پلس کیا ہے جی ابھی تو ایسے کچھ صحیح طرح سے ہمیں سامنے نہیں آرہا ہے مگر ایک چیز ضرور سامنے آرہی ہے کہ جتے بھی وہاں سے جو ہماری چل رہی ہے کہ وہاں کے لوگوں سے ہماری جو کمیونکیشن چل رہا ہے اس میں یہ بہت پوزیٹیو آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے جو ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ آج بھی دیکھیں میرے سے محبت کرتے ہیں اور اتنے اچھے پیغامات آ رہے ہیں کہ اس انپریسیڈنٹر جی سر ویسے آپ نے لازٹ ٹیم وزیٹ کب کیایا ہے ایسا موقع ملا ایسا چانس ملا تو وزیٹ دیکھ سائیڈ جی نہیں میں تو پیدا پاکستان میں ہوا اچھا اس طرح جانے کا چانس نہیں ہوا خواہش ہے لیکن خواہش ہے وہاں جائیں لوگوں سے ملیں مگر مجھے جی بالکل جائیں گے مگر ہمارے والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم جب جائیں گے تو انشاءاللہ عزت سے جائیں گے وہاں تو لوگ تو مجھے بلا رہے ہیں وہاں بہت مگر دیکھیں ابھی ایک طرف جونانگرڈ کا بھی مسئلہ ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے ہیں اچھا سر اطلاعات کم ہی صحیح لیکن جو آپ تک پہنچتے ہیں اطلاعات اور جو انفرمیشن سامنے آتی ہے کیا ایسا کوئی معاملہ بھی ہے کہ اس طرف اس سائیڈ پر کوئی ایک فاملی ہو کوئی ایک شخص ہو یا ایک گروپ ہو جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہو آپ کو جو کہ ریپریزنٹ کر رہا ہو اس قوس کو اور وہ واقعی جو معاملات وہاں پر ہیں یا موڈی سرکار سے بچنا اور جو سٹیپس لیے جاتے ہیں موڈی سرکار کے ذانب سے ان سے تنگ ہوں پریشان ہوں اور وہ اس موومنٹ کو ایکٹیوی لے کر چل رہے ہو کہ جونہ گر بنے گا پاکستان جی ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے مگر اگر جو آپ ان لائٹ آف دی پریزنٹ سچویشن دیکھیں پورے ہندوستان کے اندر تو موڈی سرکار سے تھے اور اس سے تو سب ہی تنگ ہیں گے وہاں سر لیکن مجھے ایک بات اور بتا دیں کہ کیا میں اس کو یوں سمجھوں کہ یہ عمران خان سب کے دورے حکومت میں ہو رہا ہے یہ ان کی اندر ہو رہا ہے وہ جو پولٹیکل میپ کا آنا جونہ گر کا پاکستان کا حصہ دکھایا جانا یہ ایک بہت زبردست موف ایک بہت اچھا سٹیپ لیا گیا ہے چونکہ اس سے پہلے جونہ گر سے مطالق اس طرح سے بات نہیں ہوئی جیسے آج آپ اور میں مل کر ہم مل کر اس پلیٹ فارم پر یہ بات کر رہے ہیں جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے حالانکہ پاکستان تو چھو کرتا تھا اپنا ماب نائنٹین سکسٹیز کی دیہائی میں میں نے خود نے دیکھا ہے ان کی پوسٹر سٹریمٹس تھی اس کے اوپر جس طرح اب شو کر رہا ہے اسی طرح شو کرتا تھا جب بھی مگر اس کے بعد یہ بیچ کا جو عرصہ تھا تو اس میں یہ غائب ہو گیا تو وہ کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بزنس کے حوالے سے اپنے پرائیوٹ لوگ تھے جو بنا رہے تھے نقشہ اور یہ اور تو وہ اس کی وجہ سے بھی یہ ہوا افیکٹ ہوا کہ جونہ گر کو ان لوگوں نے اہمیت نہیں دیا اس کی اہمیت سمجھی نہیں لوگوں نے تو بہرحال مگر یہ اب جو اوفیشل میپ پاکستان جو موجودہ گورنمنٹ ہے امران خان کی ان نے جو کرا اور اسے اوفیشلی ڈیکلیئر کر آئے گا کہ دس از ناؤ دو اوفیشل میپ تو اب اس کے اندر کوئی رد بدل نہیں کر سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوا ہے کیونکہ دیفینٹلی دیکھیں ہماری جو ملکی سردیں ہیں جو ٹیرٹریز ہیں وہ تو بالکل لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں ہیں جی یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوا ہے گا میں سمجھتا ہوں اور بیری گوڈ ایک پوزیٹیو ڈائریکشن فور سٹیٹ آف پاکستان نواب صاحب ہم کیا سمجھیں کہ خان صاحب تو چلے ساتھ ہے یورپی یونین کی سفیروں سے بھی آ ملاقات کر رہے ہیں اور کون کون اس مہم میں ساتھ دے رہے اس پوزیٹیوٹی میں کہ ٹھیک جونہ گھر پاکستان بنے گا یا بھارتی تسلط سے ازاد ہوگا یا موڑی کی دہشت گردانہ پالیسی سے ازاد ہوگا جی ابھی تو دیکھیں میں نے صرف جو ہے صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان نے یہ قبول فرمایا اور وہ ہمارے جونہ گھر کے پریزنٹ دیوان صاحب ہیں وچھ اس پرائی منسٹر اور وہ ماشاءاللہ ایک باس صلاحیت انسان ہیں وہ حضرت سلطان باور احمد اللہ علیہ کی بلڈ لائن کو بلانگ کرتے ہیں اور ان کے اپنے ارگنائزیشنز بھی ہیں آپ کے جو بڑے بھائی ہیں پاگناشین جو حضرت سلطان محمد علی صاحب ہیں وہ اصلاح جماعت کے بھی سربراہ ہیں اور ہمارے جو ابھی موجودہ ایوان صاحب ہیں حضرت سلطان احمد علی صاحب he is the chairman of the مسلم institute think tank جو کہ ایک بہت powerful think tank ہے اسلام آباد میں ہے اور اسے بہت سنا جاتا ہے اس کے بڑے اثر رسوک ہیں اور اس کے بڑے اثر رسوک ہیں اور اس کے بڑے اثر رسوک ہیں اور اس کے بڑے اثر رسوک ہیں انشاءاللہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بڑے ایکٹیف اور بہت قابل ہیں میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ نواب صاحب ہماری دعائیں یہ ہیں کہ یہ جو مہم ہے یہ کامیاب ہو بہت بھرپور طریقے سے بہت چکریہ ہماری سا موجود ہے